ہلو ایوی ویسے یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن ویڈیو دیکھتے ہوئے لائک اور ڈسلائک ضرور کر دیا کریں تو جو انیمیٹیڈ مووی میں آج آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے بیل 2021 یہ مووی ہے ایک اورفن بچی کے بارے میں جو اپنے تین تیمڈ ویزلز کے ساتھ کاسل سے کھانا چھوڑاتی ہے اور اسی طرح سے سروائف کرتی ہے تو ہیے جانتے ہیں اس کی کہانی اب ہمیں مووی شروع ہوتے ہوئے دکھائی جاتی ہے یہ بچی جس شہر میں رہتی ہے وہاں کے راجہ تو مر چکے ہیں تو فیلحال اور شہر کے حالات کو ان کا ایک سینابتی دیکھتا ہے یعنی ان کا سولڈر دیکھ رہا ہے راجہ کا ایک پیٹا بھی ہوتا ہے جس کا نام رولینڈ ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو اتنی سے عمر میں کیسے منیج کرے گا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ رولینڈ بڑا ہو چکا ہے اور اب وہ کئی نئی چیزیں میں سیکھ چکا ہے جسے کہ دلوار بازی کرنا اور کئی کمپیٹیشنز کرنا یہاں پر بل بھی ہوتی ہے یہاں بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں سے کھانا چھوڑا رہی ہے ہم وہاں کر سپاہی اس سے کافی تنگ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ سے اسے پکڑنا چاہتا ہے لیکن بل کافی ہوشار ہوتی ہے اس کے ہاتھ ہی نہیں آتی اور یہ بات تو سپاہی کو کافی تنگ کیا کرتی تھی وہ بلکل بھی پسند نہیں کیا کرتا تھا ہم بات کی جائے بل کی تو وہ بھی ہمیشہ سے اکیلے رہ رہ کے تنگ آ چکی تھی کبھی کبھی اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ جو بچے کھیل رہے ہیں وہ نے چوائن کرے ان کے ساتھ جا کر کھیلے لیکن ایسا کبھی نہ ہو پاتا کیونکہ ان بچوں کے پیرنٹس یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے اس اورفن بل کے ساتھ کھیلیں کیونکہ انہیں لگتا تھا اس میں کوئی مینرز نہیں ہے یہ چوری کرتی ہے اور یوں ہی پھرتی رہتی ہے ہمارے بچوں کو بھی خراب کرتی گی اور اس بات کی وجہ سے پھر کافی اداس ہو جاتی تھی پھر ہم شہر کا حال دیکھتے ہیں میں آپ کو پاس سے کچھ بتانا چاہتی ہوں جب اس شہر کے راجہ کی ٹیتھ ہوئی تھی تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ رولنٹ جب بڑا ہو جائے گا اور وہ اس قابل ہو جائے گا کہ پورے شہر کو یا پورے کینگٹم کو سنبھال سکے تو اسے راجہ کی بردے والے دن راجہ بنا دیا جائے گا اور آج راجہ کی بردے ہوتی ہے یعنی اس کا جنم دن پر وہ سولجر یعنی سینبتی نہیں چاہتا تھا کہ رولنٹ اس کی جگہ لے لے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی شہر پر حکومت کرنا چاہتا تھا اسے یہ کسی بھی طرح سے حسن نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی جگہ جانے والی ہیں اور رولنٹ یہاں پر رول کرنے آنے لگا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیوں نہ وہ رولنٹ کو جڑ سے ہی ختم کرتے یعنی اس کا مردر کرتے باقی لوگوں کو تو اس چیز کی کوئی خبر نہیں تھی وہ تو خوشی خوشی کیسل کی طرف آ رہے تھے اب اس بار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پل بھی وہاں پر چلی جاتی ہے لیکن اپنا روت تھوڑا بدل لیتی ہے اس پر چاری کو بھوک لگی ہوئی تھی تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج تو کچھ یہاں سے کھانے کو مل ہی جائے گا ابھی ہم وہاں پر ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس نے کسی چوپر کا کوشٹیم پہن رکھا ہوتا ہے اور وہ ساتھ اپنے انکل کے آیا ہوتا ہے وہ اس بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ارصال ہم جہاں بھی گئے ہیں تم میرے ڈسکریس کا باعث بنے ہو کیونکہ ان لوگوں کا کام کومیڈی پرفارم کرنا ہوتا ہے اور یہ بچہ جو بھی جوک سناتا ہے وہ کافی پھیکے ہوتے ہیں یعنی ان پر کسی کو حسی نہیں آتی تو اس کے انکل آج اس سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم جو بھی جوک سنا وہ جاندار ہونے چاہیے اب اسی دوران یہ بچہ جس کا نام بفن ہے وہ پل سے ملتا ہے اور اس سے باتیں کرتے کرتے اسے اپنے جوکس بھی سنا دیتا ہے جس پر پل کو کافی ہسی آتی ہے تو یہ دیکھر بفن کافی خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو میرے جوکس پر ہسی آئی ہے میں دوسری طرف ہم ایک کیسل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ساری تیاریاں کافی دھمدھام سے ہو رہی ہوتی ہیں اور تب ہی وہاں پر رولینڈ کی ایک آنٹ آتی ہیں وہ اسے کہتی ہیں کیسے ہو میرے بیٹے مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں تمہارے راجہ بننے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہوں تو چلو آج تم راجہ بننے جاہی رہے ہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے فادر نے مرنے سے پہلے یہاں پر بہت بڑا خزانہ چھپایا تھا اور تم اس کو دھوننا ہوگا تب ہی وہاں پر وہ سینہ پتی یعنی سول جرا جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ دے جاتا ہے اب یہ سیکریٹ تو صرف ہم اور آپ ہی جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور اگر دیکھا جائے پیل کی طرف تو پھر رولینڈ اور اس کی آنٹ کی باتیں سن لیتی ہے یعنی وہی چرائیر والی بات ہے اب جیسے ہی پیل آگے بھرنے لگتی ہے تو وہاں پر وہی سپاہی آ جاتا ہے جن کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور پھر بھاگتے بھاگتے ایک توور پر جب جاتی ہے جب اس کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے اسپاس کچھ سوہ اور کچھ کیمیکلز ہیں پھر دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو سولجر کی پیکچرز لگی ہوئی ہیں جو کافی عجیب عورت کے ساتھ ہیں اور وہ عورت کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک خطرناک چھڑیل ہے تو سولجر کی چھڑیل کے ساتھ تصویر کیوں لگی ہوئی ہے وہاں پر بل اور بھی کافی عجیب عجیب جی سے نوٹس کرتی ہے جیسے کہ سکیلیٹن اور کچھ ایسے کیمیکلز چن کے اوپر ہین یا کیات بنی ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ان سے ایک سکریٹ کیا گیا فیورٹ ہو لیکن تب ہی اسے کوئی آواز محسوس ہوتی ہے یہ وہی سولجر یعنی سینہ بڈی اور رولینڈ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر بل فوراں سے چھٹ جاتی ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی خاموش رہنے کا کہتی ہے وہاں پر اسے لاتے ہی وہ رولینڈ کو ایک ڈرنک دیتا ہے جیسے ہی رولینڈ سولجر کی ٹی کو ایک ڈرنک پیتا ہے تو اسے کچھ ہونے لگ جاتا ہے لیکن سولجر اسے کہتا ہے کہ اب تمہارا بھی وقت آ گیا جیسے میں نے تمہارے فادر کو مارا تھا سولجر ایٹیٹیوٹ میں آ کر اور باتیں کرنے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا جو میں نے اپنی دادی سے جادو کرنا سیکھ لیا اس لیے تو تم جیسوں کو آج ہرا سک رہا ہوں وہ یہ بتاتا ہے کہ جب راجہ کے ٹیٹ ہوئی تھی یعنی جب سولجر نے راجہ کا مرد کیا تھا تو اس نے اپنا بلیم اپنی دادی پر ہی لگا دیا اور وہ دور کسی شابت فورسٹ میں چلی گئیں یعنی کرسٹ فورسٹ میں چلی گئیں اب یہ سب باتیں پھر بھی سن چکی تھی لیکن تب ہی سولجر اسے بھی کہتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں اس کی باتیں ادھر ادھر نہ پھر لاتے تب ہی وہاں پر وہی سپاہی بھی آ جاتا ہے جو اسے پکرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ سپاہی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے رولین نظر آتا ہے جو اپنی اصلی شکل میں تو تھا ہی نہیں وہ آدھا ملکھی اور آدھا پلی بن چکا تھا اب یہاں پر وہ سولجر یعنی سینہ بدی الٹا الزام پل پر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی نے ایسا کر کے اس کو اس میں ٹرانسفورم کیا ہے لیکن پلنے تو ایسا کچھ میں نہیں کیا ہوتا تو وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے اور کیسل کے اندر آ جاتی ہے جہاں پر رولین بھی موجود ہوتا ہے اس کا سر ہن جیسا ہوتا ہے اور پسلا حصہ پلی جیسا اب یہاں پر پل رولین سے کہتی ہے کہ میں سب سب جان چکی ہوں اور کوشش کروں گی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی کہ یہاں کا چھپا ہوا خزانہ میں ڈھون سکوں اب یہاں پر ان میں ٹیل ہو جاتی ہے اب پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان دونوں کو وہی سپاہی ڈھون رہا تھا پر پل کے بعد سے ایک آئیڈ آتا ہے وہ اپنا روپ بدل لیتی ہے اور وہاں کا ایک کوسٹم پہن لیتی ہے جس کے بعد وہ سپاہی اسے پہچانے نہیں پاتا اور رولین تو پہلے ہی اپنی شکل میں نہیں تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیرمینی سٹرات ہو چکی ہے اب پل جب دیکھتی ہے کہ پاس پاس لوگوں کا دھیان اس پر نہیں ہے تو وہ پفن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں رولین کی مدد کرنی ہوگی اب یہ سب لوگوں سے وہاں سے چھوڑا کر باہر لے آتے ہیں اب ان کے ساتھ وہ سپاہی بھی ہوتا ہے جو پل کو ایک راش کماری سمجھ رہا تھا یعنی وہاں کی کوئی پرنسس سمجھ رہا تھا اب پل ان لوگوں سے کہتی ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی اور اسی فورس پر جانا ہوگا جو کرست ہے اب یہ بات سن کر وہ سپاہی مان جاتا ہے اور پفن بھی ان کے ساتھ چل بڑتا ہے اب یہ لوگ مل کر اس جنگل کے سفر کی طرف نکل بڑتے ہیں سفر شروع ہوتا ہے لیکن چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے تو یہ لوگ وہیں پر بیٹھ کر کش آرام کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی جنگل میں پہن جاتے ہیں جہاں پر انہیں وچ کا انتظار تھا وہ وچ کے ہلپ سے رولینڈ کو ٹھیک کروانا چاہتے تھے پر انہیں کئی پر بھی وچ نظر ہی نہیں آرہی ہوتی تب ہی کچھ ہی تیر بعد وچ کی انٹری ہوتی ہے یہ روم پر جب وہ وچ دیکھتی ہے کہ یہاں پر رولینڈ آیا ہے اور ان لوگوں کو اس کی مدد چاہیے تو ان سے کہتی ہے کہ میں تم لوگ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے اوٹ جاتی ہے اور پل اس کا پیشہ کرتی ہے اور ایک کیف میں پہنچاتی ہے جہاں پر وہ رہتی ہے پل اسے جا کر بڑے پیار سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ نے راجہ کو قتل نہیں کیا تھا اور میں یہ بھی جانتی ہوں کس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے آپ انوسنٹ ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں یہ سن کر اس بوڑی وچ کو بہت اچھا لگتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اسی سولجر کی دادی ہیں جن پر الزام لگایا کیا تھا کہ انہوں نے راجہ کو قتل کیا ہے لیکن پل جب ان کا ساتھ دے رہی ہے تو یہ سن کر اس کی بات مان لیتی ہیں اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں رولین کو ٹھیک تو کر دوں گی لیکن تم لوگوں کو یونکورن کا پول آنا ہوگا یعنی یونکورن کا فیس میٹیریل اب یہ سب مل کر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پر کچھ پہاڑ ہوتے ہیں اب وہاں پر انہیں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو اپنی بکریاں چرارہا ہوتا ہے یہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اس پاس کوئی یونکورن دیکھا ہے تو وہ آدمی ان سے کہتا ہے یونکورن یہ کیلکس پول رہے ہو اب یہ لوگ خود ہی اس کا پوچھونے نکل جاتے ہیں تب ہی پل دیکھتی ہے کہ کوئی کلرفل سی چیز چمک رہی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہی یونکورن کا فیس میٹیریل ہے اب وہ سب اس کی طرف بڑھتے ہیں اور جیسے یہ لوگ اسے اٹھا لیتے ہیں تو وہی آدمی جو اپنی بکریاں چرارہا تھا وہ ایک یونکورن میں بدل جاتا ہے اور وہ یہ سب چھپا رہا تھا کہ وہی خود ایک یونکورن ہے وہ ان کے پیچھے پر جاتا ہے لیکن جیسے در سے کر کے یہ لوگ اپنی جان بجا کر وہاں سے باہر نکل آتے ہیں اب یہ لوگ اس یونکورن کا پو لے کر اسے وچ کے پاس جاتے ہیں وہ وچ سے کوئی میجیکل سیرم تیار کرتی ہے اور رولینڈ کو بلا دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی اصول شکر میں آجاتا ہے اب یہاں پر بل سوچنے لگ جاتی ہے کہ وقت آ گیا ہے میں لوگوں کو بتا دوں کہ میں کوئی راج کماری یا پرینسیس نہیں بلکہ وہی عام سی اورفین لڑکی ہوں اب جیسے یہ بات وہ سپاہی کے سامنے بتا دی سپاہی کو تو بسا آجاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی ہی کیوں وہ وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور جب بل بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہاں پر تو وہی سولجر آ چکا ہے وہ لوگ اس پیچھ پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور اس کیف کو بھی جلانے کی کوشش کرتے ہیں اب جب سولجر دیکھتا ہے کہ سپاہی بھی یہی پر ہے اور اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس کی طرف ایک ڈارٹ یعنی تیر پھینگتا ہے پر بل بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ تیر خود کھا لیتی ہے یہ دیکھر سب بہت حیران ہو جاتے ہیں لیکن بل یہاں پر کھرش جاتی ہے اب رولینڈ کو ہی دیکھ کے کافی غصہ آتا ہے اور وہ آگے بھرتا ہے تاکہ اس سولجر سے لڑ سکے لیکن رولینڈ بھی ان کے سامنے نہیں ٹک پاتا اور اسے برچ سے نیچے پھینگ دیا جاتا ہے اور اب باقی سب لوگوں کو بندی بنا کر وہ سولجر اپنے ساتھ ہی شہر لے آتا ہے اب شہر پہنچ کر وہ سولجر سب کو بتانے لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کو پکر کر لیا ہوں یہ اس کرس جنگل میں گئے تھے اسے بچ سے ملنے تاکہ رولینڈ کو مار سکیں اور اب ان لوگوں نے رولینڈ کو مار دیا ہے یہ سنکر رولینڈ کی آہن بھی کافی اتاس ہو جاتی ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پل کو ہوش آ جاتا ہے کیونکہ جو تیر اسے لگا تھا اس کی باڈی میں نہیں بلکہ ایک ٹوائے میں لگا تھا جس کے ساتھ انہیں اسے دیا تھا اور وہ بھی ہوش در کی وجہ سے ہوئی تھی تب ہی وہ فوراں سے بچ سے نیچے دیکھتی ہے جہاں پر رولینڈ ڈڈک رہا ہوتا ہے وہ ایک پتھر کے ساتھ ڈڈک کیا تھا اور لکیلی نیچے نہیں گی رہا تھا تب ہی پیل وہاں پر بچ کا پروم اٹھاتی ہے وہ رولینڈ کو بچا کر اپنے ساتھ شہر لے آتی ہے اور سب کو بتا دیتی ہے کہ راشہ کا قدر کس نے کیا تھا اور اس سولجر کی نیت کے بیچے کیا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ سپاہی سے بھی معافی مانتی ہے کہ میں نے آپ کو اسی لئے نہیں بتایا کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ نہ کرتے پر کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں تو یہ سن کر سپاہیوں سے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں پل میں نے تمہیں معاف کیا اب رولینڈ بھی شہر میں آ کر سب کو اس سولجر کی سچائی کے بارے میں بتاتا ہے سارے لوگ اس سولجر کے خلاف ہو جاتے ہیں اور باقی سب کی ٹیم بن جاتی ہے یعنی پل اور اس کے ساتھیوں کی کہ اس سولجر کو کیسے اس کے جگہ سے ہٹانا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سولجر نے اپنے ماجک سے ایک بہت بڑا ٹرپ بھی بنایا ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ ان سب سے لڑنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ پوڑی عورت یعنی وچ بھی ایک اور چیز تیار کرتی ہے جو اس ٹرپ کو واپس سے چھوٹا کر سکتی تھی لیکن وہ سولجر اپنی دادی کو دوبارہ سمال کر آتا ہے اور پل کو اٹھا کے لے جاتا ہے تب ہی پل کے وہی تین دو سویزلز وہاں پر بروم پر بیٹھ کے آتے ہیں ان کے پاس وہ سیرم بھی ہوتا ہے جو اشتیار کر شکی تھیں پر تب ہی ان کا بروم اور سولجر کا ڈوک چلا دیتا ہے لیکن اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ ان ویزلز کی مدد کی وجہ سے وہ ڈوک پل کو چھوٹ دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ پل آسمان میں سے اوڈی ہوئی نیچے زمین پر جا گھرے وہاں پر سپاہی ارتا ہوا آتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اور لگلی یہ لوگ ایک سٹیچو پر لان کرتے ہیں پل کے دینوں ویزلز بھی وہیں پر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بری بات ہو جاتی ہے جو انٹی ڈوٹ یا سیرم وہ ویزلز لے کر آئے تھے وہ انٹی ڈوٹ وہ سولجر توڑ دیتا ہے یہاں پر پل کافی سائر ہو جاتی ہے کیا باقی کیا کیا جائے پل کے اس کے ذہن میں ایک آئیڈی آتا ہے وہاں پر ایک ہڈی ہوتی ہے جسے وہ سینٹی ڈوٹ میں بھگو دیتی ہے اور اسے سولجر کے ڈو کی ضرف پھینگتی ہے جسے وہ مسے سے کھا جاتا ہے اور اس کے پاس چھوٹا ہونے لگتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیچو ٹوٹ رہا ہے اب اس بات کی وجہ سے سب لوگوں میں ڈر بھیلنے لگتا ہے لیکن وہ سپاہی ہار نہیں مانتا وہ فوراں سے بلکو سیف چکاور بٹھا دیتا ہے لیکن وہ سٹیچو کے ساتھ نیچے جا گرتا ہے اس کی آنکھیں بند ہیں لیکن لکیلی وہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹیچو کے گرنے کی وجہ سے وہ شہر تباہ ہونے کی وجہ سے وہ سولجر بھی بھاگ چکا ہے کیونکہ اب اس کی اصلیت کا سب کو پتہ چل چکا تھا اور اس کا کوئی کام بھی نہیں تھا یہاں پر تو وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کو دوبارہ سے بنا دیا جاتا ہے بچوں کو اچھا ماجک سکھانے لگتی ہے اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر انٹ ہوتی ہے hope you liked it thank you so much